کیا نام ہے آپ کا مصطفا مصطفا بھئی کتنے سال کے ہیں آپ چودہ سال کہاں سے آئے ہیں کوئٹا سے لہور کوئٹا سے آئے ہیں آپ کو سکول میں ہونا چاہیے سکول کو نہیں ہونا چاہیے ہم نے عمران خان کو بچے آنا چاہیے پہلا عمران خان ضرور ہے پھر سکول ضرور ہے لیکن یار تعلیم پڑھو گے لکھو گے ملک کی خدمت کرو گے ووٹ آئے گا اٹھارہ سال کے ہو جو گے شناکٹی کٹ بنے گا ووٹ ڈالو گے اٹھارہ سسٹم سے دیکھئے نا اس کی ہے ملک کیا ہے اس مسٹم سے دیکھے نوٹ نہیں ہی لکھتے ہیں اٹھارہ سسٹم سے دیکھے کام شکے ہیں سسٹم سے دیکھے ہیل، گھو گے گھو گا ہٹکس دیکھے کام شکر میں میں جن طرح کے سامنی سیسٹم سے نظر آپ خود رہاں قبر لیڈر کیا ہی سکرت ہے سوڈی پہلے لیڈر بچایں گے پھر تعلیم آپ کیوریا پڑھیں گے آپ کا بیٹا ہے جی جی میرا بیٹا ہے سکول میں ہونا چاہیے سکول میں ہونا چاہیے ابھی وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے لوہر آنا ہے اپنے خان کو بچانے کے لیے آ جانا ہے ہاں جی بیری گوڈ کیا کریں گے خان کو مطلب عام برکر کیا کر سکتا ہے خان کے لیے یارہ بھی دیکھیں آپ نے میرے بیٹے سے پوچھا کہ سکول ضروری ہے یا عمران خان انہوں نے کہا کہ عمران خان بچے گئی اس ملک کے لیے تو ہمارے بچوں کو تعلیم بھی ہمارے بچے سارے باہر جا رہے با کے سارا ملک چھوڑ رہے نا یہاں پہ تو تعلیم ہے نہیں تعلیم ہے پڑھ لکے بھی باہر جا رہے ہیں تعلیم اب آپ کے پاس اگر پیسہ ہے آپ جتنا مرضی پڑھیں ٹھیک ہے آپ کو نوکری نہیں ملتی ٹھیک ہے آپ خیبر پختنخواہ میں چلے جائیں جب خان صاحب کا دس سال گورنمنٹ تھا دس سال نہیں نو سال میرا خیال ہے آپ پڑھے لکے بندے نوکری ملی ہے اور جو لوگ نہیں پڑھیں آپ نے سب کو ملی ہے اب دیکھو میرا بچا ہے چھوڑا سال کا ٹھیک ہے وہ آپ کو کہہ رہے کہ پہلے میں نے خان کو بچانا ہے جب خان بچے گا تو ان کا مستقبل آگے بڑھے گا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اور کوئی اپشن ہی نہیں ہے ہم کس یہ جو فضل الرحمان صاحب مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تو دیکھو میں یہ خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے خان صاحب جو سکھاتے ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں خان کو ٹھیک ہے تو خان صاحب کی زندگی میں بہت سے مشکلات بھی آئیں انہوں نے پچاس سال سے وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے اس کے پاس کیا کمی ہے موجودہ آلات پہ آجتا ہے الیکشن نہیں دے رہے آپ کو یار الیکشن اس لیے نہیں دے رہے کہ اب دیکھو جب انسان کلین بولڈ ہوتا ہے نا اس کے بعد وہ گراؤن میں نہیں آتا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کلین بولڈ ہے سارے کلین بولڈ ہے جتنے بھی ہمارے پاکستان کی پارٹیاں کلین بولڈ ہے خان صاحب کے سامنے کوئی بیٹسمن کڑا نہیں ہو سکتا ان کے جو چو اگر 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 نہیں الیکشن دیتے تو خان کی سٹرگل کس طرف جائے گی پھر سٹرگل یہی ہے نا وہ تو خان صاحب پہلے عوام ہے عوامی سب کچھ کرے گا خان تو بیٹا ہو ہے نا انہوں نے کال دے نہیں ہم نے وہ کرنا ہے سڑکو پہ سڑکو پہ اتجاج جمہوری اتجاج جمہوریت ہے نا دیکھو پورے پاکستان میں آپ جائے نا جب سے خان صاحب پولیٹک سمیہا ہوا ہے کوئی بھی بندہ بتا کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے کوئی گملہ بھی توڑا ہے پورے پاکستان میں پتر مارے پتر مارے پتر مارے آپ ہمارے خان ہمارے گھر کے اندر دیکھو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ باپ ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ باپ وزیراعظم جو ہوتا ہے نا پورے قوم کا باپ ہوتا ہے زلم کیا زلم تو کیا نا ابھی انہوں نے وہاں پہ میرے لیڈر کے اوپر کیا نہیں کیا آپ کے سامنے اس کے بیٹ تک پہنچے وہ لوگ ان وہ شراب کو ڈونڈ رہے تھے اس لیے وہاں سے کیا نکلے قرآن پاک اور عدی شریف کی جو کتابیں وہ نکلی ہیں شراب کے وجہ ان کو لیمن مالٹ ملے ٹھیک ہے نا جو خان صاحب کے خان صاحب پیتے بھی رہے ہیں بچارے پیتے پیتے پلیس والے تو ہمارے بھائی ہیں اس کو کوئی یہ جو پیچھے سے یہ نون لیگ والے نا میں دیکھو میں کسی جنسی پہ بات نہیں کروں گا کسی ہمارے ادارے پہ بات نہیں کروں گا یہ سارا کچھ جو کروا رہے نا وہ صرف ایک بی بی کی خاطر خواہش پہ اس کی خواہش ہے کہ یہ بندہ خان صاحب جو ہے نا وہ جیل جائے سلاخے کے پیچھے مگر یہ ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کی خواہش پوری ہوتی نہیں ہے وہ ابھی کل میں ایک اس کے انٹریو منصور علی خان صاحب کے ساتھ اس کا انٹریو تھا منصور 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 اس کو کیا بات آتی تیار یہ میں منصور بھائی سے پوچھوں گا تائنکیو منصور یہی بات اس کو آتی تائنکیو کہاں سے آئے بھائی صاحب یہ لہور شاد بھائی سے آیا کیا کر رہے ہیں سارا دیکھیں آپ کو سارا پتہ ہی ہے یہ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں زیادتی تو نہیں ہے ظلم کر رہے ہیں یہ رانہ صلی اللہ صاحب جو آپ کر رہے ہیں نا پاکستان عوام دیکھ رہی ہے امت مسلمہ سب سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا آج دینا پڑے گا کل دینا پڑے گا سار دیکھیں الیکشن کیوں نہیں مل رہا یہ ان کی سیاسی موت ہے سارا دیکھیں ان کی موت ہے یہ الیکشن جو آنا یہ ایک پی ٹی آئی جو آنا ایک بہت پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو ہرانا اب جو آنا وہ ناممکن ہے یہ مریب نواز صاحبہ جو آپ کر رہی ہیں نا یہ میری الیکشن کا بھی نا کوئی چکر نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے پیسے دے کر آپ عوام کو لے کے آتے ہیں بڑیانی کی پیلیٹس پر آتے ہیں جتنی عوام ادھر آئی ہوئی ہے یہ بڑیانی کی پیلیٹس پر نہیں آئی یہ اپنے لیڈر کے لیے ادھر آئی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے پیسے دے کے ایم پی ایم ایم ایس کا بندوں کو خرید کے لے آتے ہیں کوئی چکر نہیں ہے یہ جو ریفرینڈم ہونا نا ادھر برادہ پاکستان انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا پانی چھاڑتا دیکھیں سر یہ وہ ڈڑ گئے ہیں دیکھیں سر پانی چھوڑا یہ وہ ڈڑ گئے ہیں دیکھیں اس کا دے خراب ہو رہے دے پانی سار عمران خان صاحب کا یہ مقابلہ گراؤنڈ میں نہیں کر سکتے وہ ایک نکڑا رکھ آ وہ اکیلے بندے نے ان سب کو جو آنا وہ گھم آگ منجیر کی گھم آئی ہوئی ہے وہ اکیلے بندے نے یہ ڈڑ گئے ہیں بھائی صاحب جناب علی اسلام علیکشن دری لاب رہا تھا نو سر ایڈلاس تو الیکشن ملے گا ایڈلاس کوئی اور حل نہیں ہے دیکھیں دو مسلمان کنٹلیز ایسی ہیں جن میں الیکشن کو پینڈنگ کیا گیا غیر قانونی طریقے سے یمن اور لبنان آج ان دونوں ملکوں کا حال دیکھ لیں یہ ہوشکے ناخل لیں ایک دفعہ یہ آئین اور قانون سے باہر لے کے جائیں گے نا تو پھر پھر خراب خراب بھی ہو جائے گی ان کو دیکھ لیں ان کا پتہ کر لیں کہ ان کا کیا بنا جنہوں نے الیکشن کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کیا نا ان ملکوں کا بنا کیا ہے ذرا پتہ کر لیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو ہوشکے ناخل لیں اور الیکشن کروائیں یہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ اب ان کو پسند نہیں کرتے یا لوگوں کو یہاں کے کھل گی ہیں تو اب الیکشن نہ کروائیں کب تک نہیں کروائیں گے ایٹلاس ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے لیکن وقت گزرنے کے بعد اگر کروائیں گے تو خراب بھی ہوگی بہتر یہ ہے کہ فوراں یہ ہمارے عدلیہ کو چاہیے سر یہ یہ ہمارے عدالتوں کو دیکھنا چاہیے نا سپریم کورڈ کو دیکھنا چاہیے اور یہ اسی لیے سپریم کورڈ کے اوپر حملہ آور ہیں کہ اس کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ دیں ان کی مرضیوں کے مطابق فیصلہ اجتماعی دعا کرو کہ سپریم کورڈ جا کے جی سپریم کورڈ میں جا کے دعا کریں انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں ہم دعا گو ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے دعا آج کل رمضان ہے رمضان میں تھوڑی دعا اللہ کی ذات کے لیے بلکل بلکل انشاءاللہ دعا دعا کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں جی جی صبح کرنی ہے صبح کرنی انشاءاللہ سارے سارے انشاءاللہ دعا ہوتے کی فائل فائل بھی کر دے نا کل کریں گے فائل بھی کر دے جب پیٹیشن دائر ہوگی ہماری جن کو پتا چلے گا کہ ہمارے جو لاغ منسٹر صاحب ہے علی زفر صاحب نے ایسی پیٹیشن تیار کی ہے نہیں اب تو ایک سے لاغ منسٹر ہے نا ہمارے لیکن انہوں نے ایسی پیٹیشن دائر کی ہے ہمارے جو ڈشنی کو بھی پتا کہ یہ سوچنا چاہیے اب کہ قانون آئین کس کے اگر آئین ہی نہ بچا تو یہ عدلیہ یہ ادار ہے یہ ساری فوسز کیا کریں گی یہ عوام کے پیسے سے پلتی ہیں یہ عوام کے پیسے سے کھاتی ہیں یہ ان کے گھر عوام کے ہمارے پیسے سے چلتے ہیں موسیقی